پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب ہی نے دیکھا ہمارے پیارے ییتی کو نائن ٹیلز نے پکڑ رکھا ہوتا ہے تب ہی ییتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ جا کر سیدھا فرینکلین کو ٹھونڈنے لگتا ہے لیکن فرینکلین تو اس کو ملتا نہیں ہے اس کو مل جاتا ہے گارڈزلہ ارد اور وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے باقی کے سوسانوں اس کو مار دیتا ہے اور وہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور پھر فرینکلین ییتی کو ٹونی سٹاک کو بچانے کے لیے بھیجتا ہے تب ہی ییتی ٹونی سٹاک کو بھی بچا لیتا ہے نائن ٹیلز سے اور اس کے بعد ان پر سیدھا حملہ ہو جاتا ہے ریڈ ٹائٹنز کا جوک بہت زیادہ کھون کے پیاسے ہوتا ہے اور وہاں پر ییتی کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ٹونی سٹاک کو بچانے کے لیے روبو مانسٹر آ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو بچا کے لے جاتا ہے دوسری طرح ریڈ ٹائٹنز اور سارے مانسٹرز ملکے فرینکلین کی پاورز کو ایبزورپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اب آگے ارے نائی گائز یہ تو میری حالت خراب کر دی ہیں پوری طرح سے انہوں نے میرے سارے سوٹ کی پاورز کو ایبزورپ کر لیا ہے اور یہاں پر میں آپائیز آپائیز پتہ نہیں کیسے پڑھا ہوں پلیس میری مدد کرو آپ سبھی کو مانسٹرز کو بلانا ہوگا مطلب میرے دوستوں کو اور ٹونی سٹاک کو بھی وہ میری مدد کریں گے مجھے بچانے میں یہاں پر پورا مانسٹر ورز بڑا پڑا ہے آہ تو میری باس سنو روبوکاپ میں روبوکاپ نہیں ہوں میرا نام ہے ارے جان گیا روبو مانسٹر ٹھیک ہے نا یہی نام ہے آہ بلکل تم صحیح کہہ رہے ہو آہ بہت بڑی آہ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بھائی ییتی کی باڈی کو لانا ہوگا اگر ییتی ہماری ٹیم میں تو پھر ہم آرام سے نائن ٹیل کو بھی رہا سکتے ہیں اور فرانکلین کو بھی بچا سکتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو آہ تو ٹھیک ہے پھر میں ابھی کے بھی نکل جاتا ہوں اور تم یہی پہ میرا ویٹ کرو آہ تو وائز ہمیں ابھی کے ابھی ییتی کو لانا ہوگا ہمارا بیچارہ ییتی بے ہوش پڑا ہے پتا نہیں کہاں پر مجھے جلدی جلدی چلنا پڑے گا وارز لارت بھی نہیں ہے اور یہ تھی کہ بھی اتنی بری حالت سمجھ نہیں آرہا یہ قسمت ہمارے ساتھ کون سا خیل کھیل رہی ہے ارے باپرے یہ رہا ہمارا یہ تھی ہمیں جلدی اس کو لیانا ہوگا ارے کونی سٹاک تو آپ پہ تلا رہا ہے آلے بھائی ہم پہ حملہ ہو جائے گا تو جنتا مت کر بھائی اتنی بری حالت میں تب بھی میری زان کی قسمت کر رہا ہے تو آلے قسمت نہیں کالا ٹیلی ٹنٹا کر رہا ہوں ہاں مطلب بھائی تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی کے بھی لیکن تو اتنا بڑا ہے میں تھی کیسے لے کے جاؤں ٹو ایک ٹلک لے کے آ ایک ٹرک لے کے آتا ہوں اور اس میں تھی بھار دیتا ہوں گائز پلیز میری ملد کرو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب اور میں اپنے ایتی کو بچانا ہوگا اس کے لیے آپ سبی کو میرا سپورٹ کرنا ہی ہوگا کسی بھی حالت میں جلدی کر دو میں ابھی کبھی ٹرک لے کے آتا ہوں ارے کہاں پر ہے یار بے سارا ایتی فلکل لاپائیز پڑا ہے ایک منٹ میں ادھر جا کے دھونتا ہوں ایک آدھرک تو مجھے مل جانا چیئے ارے بابرے یہاں تو کوئی ٹرک ہی نہیں ہے یہاں تو کسی انسان کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے اس بھاگلی تھی یہ پاس کوئی آئے چکا ہے ارے نہیں گا اس ٹرک تو ملانی لیکن مل گیا ارے نہیں گا یا تو یہ گوریلا پڑا ہے میرا نام بندل ہے ایتی ہوں میں ایتی آجا چھپ رہے مکواز بند کر آجا جلدی کر کومنٹ میں ایتی اوپ لکو مگے پاول تاہیے آپ جلدی کر لکو اگلے دو منٹ میں ملی پاول ایکٹیویٹ ہوڑا ہوں گی پھلن کی بیانٹ بڑھا دوں گا میں ترہ بس کی ہو چلی ہے چل تجھے اپنے بوز کے پاس لے گے چلتا ہوں آجا 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 رہا ٹائٹن ارے نہیں گائز یہ کیا ہو گیا وہ فرینکلین کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی ایتی کو بھی لے گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ترکوری کی بات ہوئی میں بچ گیا ہوں مجھے اب کوئی وہا پلان کرنا پڑے گا آجا گوڑز لارت ہماری ٹیم میں آ جاتا تو بہت بہتر ہوتا اے بھائی میری بات سنو جی والی سے بولو ٹونی سٹارک ارے بہت بڑی گربل ہو گئی وہ یہیتی کی بارڈی کو لے گئے ہمیں ریڈ لاوہ ٹائٹن سے لڑ کر یہ ڈسٹریک کر کر فرینکلین کو اور یہیتی کو بچھانا ہوگا اب ہمارے پاس یہ اولی پلان ہے اور مجھے اپنے سٹارک منسن کسی بھی حال میں پہنچنا ہوگا اور وہاں جا کر اپنا ایک سوٹ ریڈی کرنا ہوگا تب جا کے میری آرمی ریڈیو پائے گی تم صحیح کہہ رہے ہو ہم جا کر ڈسٹریک کرتے ہیں بلکل میری بار سنو میں ابھی کبھی سٹارک منسن جائے کی تیار کرتا ہوں تم جا کے ریڈ لاوہ ٹائٹن کو پوری طرح سے ڈسٹریک کر دو تب جا کے ہم فرینکلین کو بچھا پائیں گے جیسا تم کہو ارے یار یہ مجھے مارتا ہی رہیں گے اب تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا میں ہوں گوڈزلا اور تو بھی تم بکواس کر لے ہو اور ایک منٹ وہاں تو آواز آ رہی ہے مجھے اس پیارے سے رو بو مانسٹر کی مجھے جلدی اس کے پاس جانا ہوگا یہ تو گڑ بڑ ہو گئی یہ تو مار رہا ہے ہم کو یو لو تم سب کو مار دوں گا مجھے ٹونی سٹارک کے پاس جانا ہوگا اور ٹونی سٹارک کی مدد کرنی ہوگی فرینکلین کو بچانے میں اور پتا نہیں میرا بھائی یہ تی اوپی بھی کیسا ہوگا جلدی جلدی چلتا ہوں ارے باپری نکلتا ہوں یہاں سے یو لو تمہیں بینڈ بچا دوں گا لگتا ہے میں نے ان سب کی بینڈ بچا دی چلو اب جلدی جلدی نکلتے ہیں یو لو تم سب کو بری طرح سے پیٹ ہوں گا یہ تجھے پکڑا ہڈ یہاں سے اور تو بھی لے ارے باپری یار یہ تو گندی بری طرح سے مار رہا ہے ہم کو سب کو مار دیا میں نے ارے چھوڑ مجھے ارے کہاں بھی اس کیا مجھے حالت کلاب کر دی کیا ہو رہا ہے وہاں پار ارے نہیں یہ تو ریڈ لاوہ ٹائٹن کو ساتھ پتا چل گیا کہ میں اس کے چلو کو مار رہا ہوں چلو یہاں سے نکلتے ہیں اور جا کر سیدھا ٹونی سٹاک کے پاس جاتے ہیں جلدی جلدی ٹونی سٹاک میں آ رہا ہوں تیرے پاس تو چنتا مت کر ابھی کے ابھی بس میں آیا تیرے پاس ہاں تو فائنلی یہاں میں ٹونی سٹاک کے پاس پہنچی گیا ہوں ٹونی سٹاک ارے ایک منٹ یہ تو گوڑزلہ ہرت کی آواز آ رہی ہے ہاں بلکل میں تیرے پاس آ رہا ہوں لگتا ہے گوڑزلہ ہرت نے خود کو بچا لیا ہے ہاں لگتا ہو ایسا ہی رہا ہے گوڑزلہ ہرت تم آگے بھائی بہت ضرورت تھی تمہاری میں اصل میں ابھی بس سٹاک منسن جا رہا تھا اوہ ایسی بات ہے ارے تُو کی زواب دے رہا ہے تو گائز میری باسنو ہمیں کسی بھی حالت میں اپنے بھائی ایتی کو اور فرینکلین کو بچانا ہوگا وہی تو بول رہا ہوں مجھے سٹاک منسن پہنچنا ہوگا لیکن وہاں پر فائیو ہیڈڈ بہت خطرناک ہائیڈراس کی گینگ لگی پڑی ہے ایسی بات ہے تو ہم کیا کریں مجھے سمجھے لیار ان کو ہرائیں کیسے ہم سٹاک منسن پہنچیں کیسے اور سوٹ کیسے منائیں تو ٹھیک ہے میں اور روبو مانسٹر جا کے کہ ان سو ہرائیں کیوش کرتے ہیں آہ دون لوگ کیسے ہراؤ گئے ان کو بہت خطرناک ہیں تم چند تائمات کرے ہو ہم کچھ بھی کریں گے فرینکلین کو بچانے کے لیے فرینکلین کو بچانا ہے آرے چل میرے ساتھ آرے تھوڑ موڑے کہاں لے کل ڈالا ہاں ہے لیک منت یہ تو لیا دلاوات ٹائٹن ہے اٹھ کے پاس تو ملا فلینٹرین بھائی بھی ہوگا آلے گائیڈ لیکن یہ فرینکلین ہے کہاں پر فرینکلین تم موڑے تھوڑنا ہے کہاں ہے تجھے کوئی نہیں سنے گا تیرا فرینکلین تو مر گیا ہی 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 مزایا کہ اس کو ماسی میں کام بول لہا ہے موڑے گھٹا مدلہ ہم تو تم صحیح کہہ رہے ہو فرینکلین تو گیا اور آہاں بندر تو بھی مرے گا بہت ہو گیا تو مڈا کرنا بند کر فرینکلین کو ملے حوالے کر دے نہیں تو میں تودے کٹی آل کے حوالے کر دوں گا چاہب آکواس کر رہا ہے کام کرو اس بندر کی بھی پار سبزاب کر لو اور اس کو زندہ مار کے ختم کر دو یہاں سے بلکل آس صحیح ہے رہے ہو آپ اور یہ قائد یہ تو کلپل اٹھائی گی اٹھا گیٹے اٹھاکتا ہے میلا فرینکلین کھاں پڑے اللہ ایک منٹ فرینکلین تو یہ لہا فرینکلین اٹھا بھائی تو کہا ہو گیا تودے اللہ قائد یہ فرینکلین تو کچھ بول نیلا اٹھ کی حالت دیکھئے کہا ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے اب فرینکلین کو صرف میں بٹا تکتا ہوں اس لئے گائیٹ مجھے اپنی ریال پاور اٹھانی ہوگی کٹی بھی حالت میں ارے بچہ مجھے اللہ فرینکلین جنڈا ہے وہ بول رہا ہے کچھ تو بول رہا ہے گائیٹ اٹھ کو مجھے بٹانے کے لیے ریال پاور انسٹال کرنی بڑیں گی کاباکواس کر رہا ہے مجھے لے میری ریال پاور ہم میں ٹوڑے نائی ٹھولوں گا میں بہت ہی کھٹرناک مانسٹر ہوں ارے یار پھر سے بھائی پریشانی یہ نمونہ ہمیں پھر سے پریشان کرنے آگیا مارو اس کو اللہ تم لوگ مجھے کام آلے ہوئے مار دوما لیے کود بین بڑھا دوں گا لکو پانو مالو مالو ٹپکو مالو مارو اس کو تم سے بندر نہیں مارا جارا ہمارے کیسے وہ تیجھ تیجھ سے بھگڑا جارہا ہے ٹھائی کہلے ہو میں بہت کٹرناک ہوں کیا بات ہے گائز ہمارا یہ تھی تو کمال کر رہے کائی ڈلڈی ڈل فلینکلین اوپی لگ دو کومنٹ میں ہمارے فلینکلین کو ہم کو بٹانا ہوگا ان ٹپ کی بین بڑھا کے یہ لوگ کائی مالا ارے یار یہ بندر بہت کٹرناک ہے اس کی پاور ہمیں لے نہیں ہوں گی ہمارے بات کی کٹ نہیں ہے فلینکلین میں لے تھاٹل روک میں تجھے بتاتا ہوں بھی میں نے تپ کی بین بڑھا دی اور اپنے فلینکلین بھائی کو تھاٹل لے کر بھی ڈاؤں گا ہمارے بھائی مجھے جلدی صاد لے لے نہیں تو میری حالت یہاں پہ خراب ہوتی جا رہی ہے ارے باپ رہے مجھ سے زندہ رہا رہی جا رہا برام سے پکڑ مجھے ہمارے بلکل میں جلدی چلتا ہوں روک ماں تجھے بتاتا ہوں یہ بہت خطن ناک ہے بہت خطن ناک ہے بھاگو بھاگو بھائیہ بھاگو ہاں جلدی بھاگو بہت بری حالت ہوگی پلیز کومنٹ مائرن میں نوپی لکھو فرینکلی نوپی لکھو جو بھی لکھنا لکھو بس ہمیں بچاؤں بلکل غائد ہمیں بتانا ہوگا آپ لوگوں کو ہاتھ ٹپ کا کلٹا بھی ہے یہ بلکل جلو گائز نکل گیم یہاں سے اب جلدی جلدی ٹویسٹا کے پاس چلو بھائی میے لے کر مجھ سے ٹھیک سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے اللہ کہاں ہو گیا بلکلین ٹوڈے کچھ بول فرینکلین اللہ دوٹھوں میں ہی بات نو آہ کیا ہو گیا ایک میری تو ہمارا یہ تھی آ گیا کیا بات ہے ہم تو ہم بلکلین رہے تھے یلے بھائیٹ کو ٹھیک کلو بلیٹ آرے کیا ہو گیا اس کو فرینکلین کو فرینکلین تو اٹھ جا آرے نہیں گائز یہ فرینکلین کچھ بول کیوں نہیں رہا ہے کم آن اٹھ جا یار پلیز گائز کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے فرینکلین اوپن نہیں لکھا گیا کومنٹ میں پلیز لکھ دو یار ویڈیو لائک کر دو ہمارے پیارے فرینکلین کے لیے اگر نہیں کی ہے کیے تو تینکیو سو مچ آرے ہو جانا فرینکلین اٹھ جا آرے پلیز یار جا ہاں مجھے تو یہ تھی بچانے آیا تھا بالکل تجھے یہ تھی آچانے آیا تھا اور اس نے تجھے بچا بھی لیا ارے یار یہ تھی تو بہت ہی اچھا ہے بھائی تینکیو سو مچ مجھے بچانے کے لیے آرے پلیز لینکلین اٹھ جا ملا کلٹا بھی آیا ہے ایسی بات ہے میری بات سنٹو انی سٹاک ہمیں سب سے پہلے اپنی آرمی بنانی ہوگی بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے ہمیں اپنی آرمی بنانی ہوگی کسی بیارات میں بالکل تم تھائی کلے ہو تو گائز اب سمیں آ چکا ہے اوینجرز کی ایک اپنی آرمی بنانے کا مونسٹرز کی اپنی آرمی بنانے کا جس سے کہ ہم ریڈ لاؤر ٹائٹن اور نائن ٹیل کو ہرا سکیں آپ نے دیکھا تھا ہمارا جو بھائی مونسٹر ہے اس نے کتنی اچھی طرح سے میں یٹی ہو یٹی مونسٹر نہیں ہوں ہاں مطلب ہمارا جو بھائی یٹی ہے اس نے کتنی بری طرح سے نائن ٹیل کو مارا اور باقی مونسٹرز کو اس کا مطلب ہماری ٹیم میں بھی آپ پاہفول بند ہیں اور اب تو گوڈزلالٹ بھی ہیں اس لئے سمیں آ چکا ہے بینڈ بجانے کا تم سمیں مجھے نراس کیا تم سے وہ ایک کیڑا نہیں پکڑا گیا ارے بوس وہ بہت فاس تھا دکھا بھی نہیں ہڈی پسلی ایک کر گیا تم پہلے سے ہی ہڈی ہو ایک کیسے نہیں کر کے جائے گا وہ اب میری باس نہ ہو آج بلائی لیا مجھے ایتے دن سے گایا آپ تھا ارے یہ کیا ورڈ کلیکٹر سپرمن کی تو بینڈ باز گئی اس کو کون پیٹ گیا ارے بوس لاواز ٹیٹن کیسے ہیں کیسے یاد لاغی میری ارے ننگا ٹائٹن کون ہے ایسے سمائم لی بیرا ارے باس نہ ہونا کپڑے اپڑے پہنا کر بیٹ تمیش گئیں کا میری باس سنو ریڈالک آہ دی بہت بتائیے میں اچھاتا ہوں کہ اصل میں تم ان بڑے بڑے مانسٹرز کو ڈسٹریک کرو باقی فرینکلین اور سونی سٹاک کو ہمارا یہ ننگا پونگا ٹائٹن جا کے سمال لے گا ایک بار فرینکلین اور ٹونی سٹاک مر گئے تو اس کے بعد مانسٹر خود ہی ٹوٹ جائیں گے بہت بڑی جا پلا ہے ابھی کبھی برا کروں گا اب سمیں آ چکا ہے ریڈالک کا جلوہ دکھانے کا ریڈالک اپنی ٹیو کو جتوائے گا میں نے سنا ہے بہت ٹائم سے فرینکلین اور ٹونسٹاک کی جیت ہو رہی ہے یہاں تک کہ ریڈالک لاوہ ٹائٹن کے نظر کتنے مانسٹر مار دیا اور لوگوں نے بہت ہو گیا یہ دو پدی سے آدمی پوری دنیا ختم کریں گے کیا ارے اتنے سارے مانسٹر ارے مانسٹر یہ کون آ گیا پریٹونی سٹاک فرینکلین خطرہ ارے یہ تو ریڈالک اے ارے میں شروع بات کرنے آیا ہوں ہنٹرون سے ہاں بطا مچھڑ تھیرے کا کام ہے ارے مجھے بہت بڑے آمانتران مڈا ہے وہ لاوہ ٹائٹن چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے کام کروں اور تمہیں مار دوں لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائیہ میں اس کا غلام تھوڑی نہ ہوں جو بکواس کروں گا کیا بکواس کر رہا ہے گائیس اسے کیسے ہو سکتا ہے ریڈالک نے ہمیں مارنے کا کونٹریکٹ نہیں لیا آرہ میں نے کب کیا کہ میں نے تمہارا کونٹریکٹ نہیں لیا میں نے لے لیا کیا ابھی تو بھول رہا نہ گئے دے آرہ میں تمہارا اولیو بنا رہا تھا پکڑو اس کو مارو ہاں پکڑ کے مارو اس کو بھگے جا رہا ہے وہ پاگل پلکل ہم اٹھ کو پکڑ لیں گے لکھو دے باتات ہیں پٹی مالیں گے پٹی آرہ جلدی جلدی آجاؤ پوپٹو تو اس کے بعد دیکھو تمہارے فرانکلین اور ٹونی سٹاک کو پکڑ دیا جائے گا آجاؤ 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 میرے پیچھے آجاؤ بیکڑ اس کو مارو آرہ ٹک گیا اتنی ہمت نہیں ہے کھا ڈلڈی آجاؤ اب سمیں آ چکا ہے فرانکلین اور ٹونی سٹاک کو ماروانے کا جلدی جاتا ہوں اور بوس کو گرین سنگل دیتا ہوں تو سیکھ ہے ٹونی سٹاک تور میں چلتے ہیں سٹاک مینسن ارے بھائی وہاں پر فائیو ہیڈڈ آئی ٹرک کی آرمی کھڑی ہے ہمارے بینڈ بچا دی کی کم سے کم ایک بندے کو تو ہمارے ساتھ رکھنا چاہیئے تھا تو ٹھیک ہے میں یہتی کو واپس کھا لیتا ہوں ہاں بلکل بلا لے ایک منٹ یہ کیسی آواز آ رہی ہے ارے نئی یہ کونسا ٹریکن ہے ارے باب رے فرانکلین باغ گیاں سے مجھے لگتا ہے ایک طرح کا ڈی کو ہے تھا ہاں بلکل صحیح کہ انہوں نے ہمیں ڈسٹریک کیا ہمیں مارنے کے لیے ہرے نئی گایز یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نائی آئی 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 اینڈ میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہوتا ہے سب کچھ کیوں بھی گر جاتا ہے گائز ہمیں بھانگنا ہوگا بالکل ہمیں بھانگنا ہوگا میرے پاس میرا سوٹ نہیں ہے میں سوٹ نہیں کر پاؤں گا بالکل میں بھی سروائیب نہیں کر سکتا میرے پاس بھی سوٹ نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس بار یہ میں زندہ نہیں چھوڑے گا اس بار تھا ہم کہیں مار ہی دیکھا دوسر نہیں نائی ایسے دوری نہ ہوتا ہے ارے لے جانا ہے تو لے جا خیٹ نیک کر کے مار مت ہیہ ہیہ سماری ہیہ ہیہ ارے نہیں گائز یہ دوسری کا کوئی دوسرا روپ ہے پلیز گائز ہیلپ اس جلدی سے کومنٹ میں نیکس پارٹ لکھو ہم نیکس پارٹ میں آئیں گے اور خود کو بچائیں گے نائی جلدی نیکس پارٹ لکھو نہیں تو ہم مر جائیں گے یہی مر گے تم